تو احتجاج کے اس محول میں اچھی خبریں بھی ہیں پاکستان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں پیٹرول پمس پر کبھی صرف مرد کام کیا کرتے تھے لیکن اب اس شعبے میں خواتین بھی آ چکی ہیں کراچی کی چند خواتین نے پیٹرول پمس پر ملازمت اختیار کر لی ہے اور مزید بتائیں گے سب درباز اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے چاند بی بی کو جب مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے نوکری کے لیے کلفٹرن پر واقع پیٹرول پمپا فیولنگ کا انتخاب کیا وہ کہتی ہیں محنت کرنے میں شرم کیسی اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شرم نہیں چاند بی بی کے ساتھ اس پمپا دیگر چار خواتین اور بینگ ہیں جن میں ایک برگر قوت گوجائی سے محروم ہے لیکن وہ ساتھین کے لیے آئل کنونسنگ کرتی ہیں شازیہ بھی یہاں اپنے کام سے مطمئن ہیں ہماری آنٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے فیولنگ کرتے ہیں ہم لوگ صبح آنٹھ کے چار بجے تک شام اس میں ہم کو بریک ٹائم ملتا ہے لنچ ٹائم ملتا ہے نماز کا ٹائم ملتا ہے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے میرے ہزبین تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ملے پیٹرول پمپا آنٹھ گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر گھر پر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے بچوں کو تیار کر کے سکول بھیجنا پڑتا ہے پھر ہم لوگ اپنا خود تیار ہو کے آتے ہیں یہاں پر اس کے بعد گھر جاتے ہیں پھر وہی دینا ہے سب کچھ ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے گفت خلال کے لیے کوشن یہ خواتین معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ محنت میں کوئی آر نہیں پیٹرول پمپا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی یہ خواتین نہ صرف گھر کی کفالت کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں کیمرمین قیصر عباس کے ساتھ صفدر عباس آچ نیوز تراجی